اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اصلا علیکم یا علیہ السلام عزت اس وقت میں ایسے مقام پر موجود ہوں جس تو مقام کا جو نام ہے جس اصحاب امام حسین علیہ السلام کا نام ہے حضرت بر علیہ السلام یہ وہ صحابی مولا حسین علیہ السلام ہے جو ایک رات میں جہنم سے جنت کی طرف قدم بڑھایا ہے جس نے اپنا بیٹا مولا حسین کے عشق میں قربان کیا اور اللہ کی راہ میں قربان کیا اور خود بھی مولا حسین کی نصرت میں آپ نے شہادت پائی کہ دیکھو مولا حسین نے کس طرح نواز آئے ہر کو کہ دنیا میں کسی کا ایسا محل نہیں ہوگا تو جس طرح ہر علیہ السلام کا ہے اگر یہی ہر یزید کی فوج میں ہوتا تو پھر سوائے لانت کے کچھ بھی نہیں تھا مگر اس وقت یہ اس مقام پر فائز ہے جو عام شخص اس مقام پر نہیں پرسکتا جناب حر علیہ السلام کو مولا حسین نے اپنا بھائی کہا اور اسی خیمے کے بعد جب معافی مانگ رہا تھا تو مولا حسین سے جب ہم کلام تھا تو بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام مصاحب نے کہ بھائی کون ہے جس نے آپ پر سلام کیا اور آپ سے باتیں کر رہے معافی کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن یہ ہمارا بھائی حر ہے اس وقت آپ نے ایک خیمے سے اندر سے آواز دی اے حر بھائی ہمارا تم پہ سلام ہو تو بی بی زینب نے جس کو سلام کیا ہے اسی سلام اور رمال کی برکت سے آج ہر کی یہ مزار کس طرح منور ہے جہاں پر دنیا کے لوگ آتے ہیں اور یہ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص کربلا آئے حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے جناب حر کو سلام کرے اور اس کے بعد مولا حسین کی زیارت کی لے چاہے تو یہ ذریعہ اقدس جناب حر علیہ السلام کربلا میں مولا آپ سب کو نصیب کریں یہاں پر آنا یہ مقام یہ زرہ اور تلوار ہے حر علیہ السلام کی کربلا مولا میں جب بھی کوئی آئے تو پہلے جناب حر پہ آئے سلام کرنے اور اس کے بعد ہی پھر وہ کربلا میں تکم رہتے ہیں تو ہم بھی کربلا میں آنے سے پہلے پہلے ہو جناب حر کو سلام کیا اب ہم جائیں گے کربلا مولا حسین کو سلام کیا میں آپ کے ساتھ شاکر ابحسین اشار آپ کو شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم کی طرف سوش کی رہیں کربلا مولا سے گھر تیری قسمت پہ رش آتا ہے صدا سلامت رہو آباد رہو دیکھنے والوں سب کے لئے دعا ہے کہ مولا آپ سب کو یہ دیارت و نسیب کریں اس جانے کونی گا لیں